لیکن یہ جو احساسات اور جذبات جن کو ہم پیار کہہ دیتے ہیں یہ انفیٹویشن ہے اس کو میں انفیٹویشن کہوں گا اور اس کو لسٹ کہوں گا لسٹ ہے انفیٹویشن ہے ٹیمپراری اٹیچمنٹ ہے جس کو ہم زبردستی پرمنٹ اٹیچمنٹ بنانے کی خود کوشش کرتے ہیں ایسی محبت کو سوک اور محبت کو سسٹین کرنا پڑتے ہیں سسٹین سے مراد ہے ڈیلی بات کرنی پڑتے ہیں یہ کوئی محبت نہیں ہے صحابہ چار چار مہینے بعد آتے تھے اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا محبت وائی کی وائی تھی یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے ایک دن بات نہ کی تو ریلیشن میرا ٹوٹ جائے گا گارنٹی کوئی نہیں ہے بھئی اگلے کوئی اور پسند آجائے اس کی کیا گارنٹی ہے تو یہ کونسی محبت ہے محبت میں صبر ہوتا ہے محبت میں پیشنس ہوتی ہے محبت میں ایک دوسرے کا انتظار ہوتا ہے اچھے انداز میں یہ محبت ہے محبت میں آپ ایک کے ساتھ افاقہ کرتے کہ بھئی نہیں میرے لیے یہی پرسن جو ہے وہ بہترین ہے تو یہاں پر الٹا حساب ہے یہاں پر پیشنس بھی نہیں ہے انتظار بھی نہیں ہے یہاں پر محبت کی دیفنیشن اٹیچمنٹ ہے آپ کو اٹیچمنٹ چاہیے because you are lonely آج کی نوجوان نصر alone ہے تو وہ loneliness کو جو ہے وہ کرتے ہیں ظاہر ہے counter relationships بنا کر یہاں پر ایک چیز میں بابا آپ کو بھی کہنا چاہوں گا جو سن رہے ہیں کہ میں recently ڈی ایس پی صاحب ماشاءاللہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈی ایس پی صاحب تو انہوں نے recently ناشتے پہ invite کیا وہاں تین ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے تھے دو اور total تین تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ crimes بڑھ رہے ہیں یہ اور وہ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی میں انہوں نے کہا اس سارے جو crimes ہیں ان کی root cause کیا ہے خصوصا نوجوان نسل میں جو crimes بڑھ رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جن parents کے اپنے بچوں سے relation strong نہیں ہیں زیادہ تر وہ بچے crimes کرتے ہیں اور یہ بڑی پتے کی بات ہوگا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ parents بچوں کو محبت نہیں دیتے ہیں بچپن سے تو وہ ظاہر ہے کہ بچوں کو جب attention اور محبت ان سے نہیں ملتی تو وہ پھر باہر تلاش کرتے ہیں having said it اب یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے parents کو پرکنا شروع کر دیں ان اس پر ہمارے parents لو ہیں وہ ہم سے بالکل محبت بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ جس چیز کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور class ہے وہ والی class ہے جو neglected children جنہیں ہم کہتے ہیں مابا کے پاس time نہیں ہے بچوں کے لئے یہ وہ والی پھر class آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے زیادہ تر ایسے بچوں کو drugs کی طرف جاتے دیکھا ہے یا حرام relations کی طرف اور قتل کرتے دیکھا ہے ایک ایک مرلے پہ لڑائی ہوتے دیکھی ہے بچوں کی یعنی ہوں کہتے ہیں میں حران ہوتا ہوں اور لاہور میں ہم جاتے ہیں crime solve کرتے ہیں ایک ایک مرلے کا گھر ہے تین منزلہ اس پہ قتل ہو رہے ہیں قتل کس بات پہ ہو رہے ہیں یہ میری جائداد ہے یہ میری ہے کیونکہ ماں باپ نے bonding نہیں کی بھائن بھائیوں کے درمیان اس سے نقصان آیا پھر jealousy create کی یہ غلطیاں ہوتی نا parenting کی حسد create ہوا پھر دین کے مطابق تربیت ہی نہیں کی جب رجحان سارا ماں باپ کا بچپن سے مادہ پرستی تھا اولاد کو اسلام بھی نہیں سکھایا قرآن بھی نہیں سکھایا تو انہوں اس اولاد نے کہا ماں باپ کی خدمت کرنی وہ اولاد تو جو انتظار کریں گے ماں باپ کے مرنے کا کہ یہ مرے تو یہ جائداد ہماری ہو اور پھر اس جائداد پہ یہ ساری باتیں انہوں نے سمجھائی تو بات اصل میں ہے کہ جتنی family strong ہے جتنا family unit strong ہے یاد رکھیں اتنا معاملہ اچھا ہے تو اگر کسی کے لائف میں کوئی کمی آگئی ہے یہ جتنی میں باتیں کہہ رہا ہوں تو اب وہ negative نہ سوچیں وہ بلکہ یہ سوچیں کہ جو کمی میری زندگی میں رہ گئی ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں آگئی یہ positive سوچ ہے اس پر غم کرتے رہنا کہ میں رول گیا میرے لائف میں کمی تھی یہ negative سوچ ہے اس سے کوئی solution نہیں نکلے گا بلکہ اب آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی کل کو تو میں اپنا family unit strong بناوں اور میں اپنی family پہ خاص توجہ دوں گا انہیں دین کی تعلیم دوں گا اپنے بچوں جو ہو گیا سو ہو گیا اس کو بھولیں اور آگے بڑھنے کی انشاءاللہ جہاں کوشش کریں تو coming back to the topic میں بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو دنیاوی so called محبت جسے میں lust کہوں گا infatuation کہوں گا attachment کہوں گا اس کو اللہ نے تشبیح اس سے دی ہے مکڑی کے جالے سے کہ یہ frail ہے اور یہ گر جائے گا یہ سہارا غلط پکڑا ہے تم نے rely کرنے لی ذات اللہ تھی تم نے انسان پہ rely کر لیا ساری reliance انسان پہ کر لیا اور اللہ کو ignore کر کے ایک انسان کی عبادت شروع کر دی عبادت ہی ہے نا extreme attachment extreme love extreme humility for the other person یہ تو عبادت ہو گئے تو اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ انسانوں کی عبادت سے نکال کہ تمہیں رب کی عبادت کرائیں اور وہی اصل ازادی ہے وہی اصل فریڈم ہے لیکن افسوس کہ بولی وڈ نے جو میسیج دیا میں بہت اس کے اگینسٹ ہوں بولی وڈ کے جو ظاہرہ زیادہ تر موویز ہیں ان کا جو میسیج گیا پاسٹ میں بھی ہماری یوت کو کہ محبت عشق بس یہ مقصد ہے اور ایک دوسرے سے attachment یہ مقصد حیات ہے تو یوت کو سمجھنا چاہیے اکل کے ناخن لینے چاہیے اور سیکھنا چاہیے experiences سے سیکھنا زندگی کو بامقصد بناتا ہے وہ زندگی جس میں آپ سیکھ نہیں رہے وہ بے مقصد زندگی اور یہ بے وکوفی ہے جو بندہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا تو وہ wise نہیں ہے وہ foolish ہے wisdom یہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر دوسروں کو بھی سمجھائیں اور ان کو اکل کے سوڑے سے messages دیں کہ یہ چیز تو نقصان بھی ہے however اس سے نکلنا کیسے ہے یوت کہتی ہمیں سب پتا ہے جی اسلام میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اب اس سے نکلنا کیسے اس پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو concept of حرام سمجھ لیں کہ جو چیز mind کے لیے ہماری soul کے لیے society کے لیے اور physical health کے لیے نقصان دیں اسلام اسے بہن کرتے ہیں اسلام ہمارا خیر خواہ ہے جیسے alcohol mind کے لیے نقصان دے ہے soul کے لیے بھی نقصان دے ہے society کے لیے بھی نقصان دے ہے اور physical health کے لیے تو اسی طرح یہ جو intermingling of sexes ہے اس کے society پہ بھی harms بہت ہے کیونکہ جب آپ intermingling of sexes کی طرف جائیں گے مرد اور عورت کے اختلاعات کی طرف دوستی یاری کی طرف تو وہ اس کے ریزلٹس آپ کے سامنے ٹک ٹاکرز کیسی miserable life ہے ان کی یہ جو ابھی عائشہ کون ہے وہ ان کا کیس کھڑا ہو تو واپس میں دونوں کیا تھے دوست یہی تو وہ کہتے ہیں نا پہلے کہتے ہیں بہن بھائی تھے پھر دوست بن گئے تو وہ دوستی میں پھر کیا نتیجہ کیا نکلا اس دوستی کا کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے گا یہ ہے اصل میں at the end result یہ ہوتا ہے however again to clarify یہ جو بچے جو universities کے ہیں یہ اچھی families سے ہیں ہم ان کو evil نہیں کہہ رہے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے نقصانات کو just because ان پہ ایک چیز apply نہیں ہو رہی یہ اچھی نیت سے ہی کام start کرتے ہوں گے ان کی نیت ہی ہوگی کہ میں بس دوستی ایک میری نیت اچھی ہے کہ میں اگلے کی مدد بھی کروں یا اگلی کی مدد کروں لیکن وہ بات کہیں اور پہنچ جاتی ہے جس کے اثرات وہ نہیں دیکھ پاتے just because آپ کو ایک اثر نہیں نظر آرہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دوسرے پہ apply نہیں ہو گی آپ کو نہیں پتا کہ جس سے آپ دوستی لگائے میں اس کی attachment آپ سے ہو سکتی آپ اسے trouble میں ڈال رہے آپ کی ہو سکتا نہ ہو پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ وہ بہت ہی غلط سائٹ پہ چلی جاتی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے express کرتے ہیں جب لڑکیوں سے تو لڑکی آگے سے کہتی ہیں ہم نے تو تمہیں ہمیشہ دوست سمجھا یا بھائی سمجھا پھر وہ لڑکا غصے میں آکے revengeful ہو جاتا کہ کتنا ہوتا ایسا میں کئی لوگ کو اپنی university live میں جانتا ہوں کہ جب انہیں rejection آئی وہ revengeful ہو گئے تو پھر نقصان تو ہو گیا یہ سارے نقصانات ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہے اس لیے اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے solution ہے اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات احکامات ہیں وہ ہمارے لئے best ہیں تو پی پی ال فارمولا دوبارہ سے بتاتا ہوں purposeful public limited بات limited ہونی چاہیے بات elongate نہیں ہونی چاہیے بات اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر slip ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں یہ سارا کا معاملہ ہے اس کو follow کرتے ہوئے آپ opposite gender سے interact کر سکتے ہیں کوئی معاملات ہو اس حالے سے یا یونیورسٹی میں کبھی ضرورت پڑھ جائے کلاس فیلوز کا اپس میں بات چیت کرنا ڈگنیٹی کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ اور پی پی ایل کو مد نظر جو ہے وہ رکھتے ہوئے یہ کیا جا سکتا ہے